شیخ سفر کے حوالے سے ذکر آیا ہے سفر کی مختلف کیفیات ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مشکت کا سفر ہے تو آپ روزہ چھوڑیں گے بعض لوگ کہتے ہیں آسانی کا سفر ہے شیخ ہم کیسے اس میں فرق کریں گے جی ہاں سفر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے سفر میں روزہ چھوڑنے کی سب سے پہلے تو ہمیں سفر کے بارے میں جاننا چاہیے کہ کون سا سفر ہے جو سفر ہم جا جاتا ہے جس میں ہم نواد بھی قصر جمع کر سکتے ہیں اور روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی علیہ السلام میں حادیث میں جو ذکر کیا ہے وہ سفر کے ذکر کیا ہے کسی ایک حدیث میں سفر کی نمٹ نہیں آتی کہ وہ کتنے میل ہو کتنا فاصلہ ہو تو سفر ہوگا یا کتنے ٹائم کے لیے آدمی جائے تو سفر ہوگا برنہ سفر نہیں ہوگا اگرچہ اس میں اس مسئلے پر علماء کا بہت بڑا اختلاف ہے علماء کے مختلف اقوال ہیں سفر کی لیمٹ کے حوالے سے بھی اور اس کے مسافت کے حوالے سے بھی ایک قرآن اسمت کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں نہ تو مسافت کے بارے میں کوئی ہمارے پاس تحدید ہے کتنے میل ہو کتنا فاصلہ ہو اور نہ ہی دنوں کے حوالے سے اس کے لیمٹ ہے اس لیے ابن تعمیر حمد علیاء اور بعض محقق علماء نے جس قول کو ترجیح دی ہے اس مسئلے پر وہ یہی ہے کہ ہر وہ مسافت جہاں پر آدمی اپنے آپ کو مسافر سمجھے اور لوگوں کی نظر میں وہ مسافر ہو تو وہ مسافر سمجھا جائے گا کیا وہ سفر لمبا ہو یا تھوڑا ہو یعنی اتنا فاصلہ ہو کہ جس میں واقعہ مسافر ہو اور جب تک وہ مسافر ہے جب تک وہ مسافر ہے جب تک وہاں پر مستقل ٹھہرنے کا ارادہ نہیں بن جاتا جہاں پر گیا ہے اس وقت تک مسافر ہے اس کو اس وقت تک روضہ چھوڑنے کی اجادت ہے لیکن سفر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے سفروں کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں اصل تو یہ ہے کہ ہر وہ مسافت جو سفر ہے اس میں آدمی کو روضہ چھوڑنے کی اجادت ہے اللہ نے اجادت دیئے لیکن ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ کیا اس کے لئے روضہ رکھنا بہتر ہے یا چھوڑنا بہتر ہے یا رکھنا یا چھوڑنا بہتر نہیں بلکہ چھوڑنا ضروری ہے اس میں بیار کی ہیں سفر کی کہ یہ سفر ایسا ہوتا ہے جو بلکہ معمولی قسم کا یعنی بہت آرام دے سفر ہے معمولی ہونے کا معاری آرام دے سفر ہے کہ جہاں پر انسان کو بلکل کس طرح کی مشقت نہیں ہے اور آج کہل کہ اللہ کے فضل توفیق سے بہت سے ایسے سفر ہیں کہ جس میں انسان بغیر کسی مشقت کے یعنی کہ ایک لمبا سفر کر لیتا ہے اس میں تو علم آماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آدمی روضہ رکھ لے بہتر ہے کہ آدمی روضہ رکھ لے تاکہ اس کا فیضہ ادا ہو جائے اور کوئی شک نہیں کہ رمضان میں لوگوں کے ساتھ روضہ رکھنا میں ایسی بے آسان ہے اور دوسری سفر کی وہ کیفیت ہے کہ جس میں آدمی کو کسی حد تک مشقت ہے کسی حد تک مشقت ہے زیادہ مشقت نہیں ہے تو یہ علم آماتے ہیں کہ یہاں پر بہتر ہے کہ روضہ نہ رکھیں بہتر ہے کہ روضہ نہ رکھیں افطار کریں تاکہ اللہ کی دیوی رخصت کو قبول کریں اور ان کے بارے میں حادث آتی ہیں پہلے جاملے بہتر کیا ہے کہ اگر مشقت نہیں ہے تو روضہ رکھنے نہ بہتر ہے اس میں فماتے ہیں صحابہ کے ہواب سرحصم کے ساتھ ہوتے سفروں میں ہم نے کسی میں روضہ رکھا ہوتا کسی میں نہ رکھا ہوتا تو کوئی بھی کسی کو ملابت نہ کرتا نہ رکھنے والا دوسرے کو ہر ایک کو اجازت ہوتی کو رکھنا چاہے رکھے جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے اس طرح ایک صحابی ہے حمزہ بن عمر علیہ السلام ماتے ہیں کہ میں سفر میں رہتا ہوں تو آپ مجھے کیا وسیعت کرتے ہیں کہ میں روضہ رکھوں یا نہ رکھوں آپ ماتے کہ تمہاری مردی ہے چاہو تو رکھ دو چاہو تو نہ رکھو یہ یہاں پر ہے کہ جہاں پر آدمی کے مشقت نہ ہو یا معمولی قسم کی مشقت ہو لیکن اگر مشقت زیادہ ہے تو پھر اللہ کے اس حکم کو اپنانا ضروری ہے اور روضہ رکھنا وہاں پر نجائز ہے نبی کریمہ صلی اللہ علیہ السلام سفر میں تھے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کو پر لوگوں نے سایہ کیا ہو ہے اس کے آس پاس لوگ جوا ہیں تو پوچھا کیا معاملہ ہے اس کا تو بتایا گیا کہ اس نے روضہ رکھا ہے اور روضے کی وجہ سے اس کو نڈال ہو رہا ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ سفر میں اس طرح سے روضہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے اور اسی طرح سے آپ سفر میں تھے اور آپ کو پتا چلا کہ لوگوں کو مشقت ہو روضے میں آپ نے روضہ افطار کرنے کا حکم دیا اور یہ اثر کے بعد کا وقت تھا تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ ابھی تھوڑا دن بعد کی رہا گیا چلو ہم اپنا روضہ مکمل کر دیتے ہیں تو آپ کو جب پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے روضہ افطار نہیں کیا روضہ نہیں چھوڑا آپ کے کرنے کے باوجود آپ نے کیا فرمایا اولائے کا لوگ ساتھ اولائے کا لوگ ساتھ یہ کہ نافرمان لوگ ہیں اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر واقعی روضے میں مشقت ہے تو پھر آدمی کے لیے نہ کہ صرف بہتر برکے ضروری ہے کہ وہ روضہ نہ رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی رخصت کو بھی قبول کرے اور اس مشقت ہے بڑھ سکے مزاک اللہ خیر سے شخص حوال یہ ہے کہ سہری کے اندر کیا حکمت ہے اس کو کرنے میں اس کی کیا فضیلت آتی ہے سہری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے سہری کرنا اور آپ اس کے ترغیب بھی دی ہے اور فرمایا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روضوں کے درمان فرق کس سے ہے وہ سہری سے ہے سہری کرنے میں اور آپ نے سہری کے کھانے کو بابرکت کھانا قرار دیا ہے اس کو الگدہ المبارک کا نام دیا ہے کہ وہ کھانا جو بڑا بابرکت ہے اور واقعی کوئی شکل نہیں کہ سہری کے کھانے میں برکت جو ہے واضح ہے کہ عام طور پر آدمی چونکہ اس وقت کھانے کی روٹی بھی ہوتی تو زیادہ کھانے کو دل نہیں چاہتا ہے اسے چند لکمیں لیتا ہے اور ان چند لکموں کی وجہ سے آدمی کا پورا دن ایک اچھی انداز سے گزر جاتا ہے جو اس کو کھانے کی روٹی محسوس نہیں ہوتی تو کچھ شکل نہیں کہ اس میں خیر و برکت ہے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت بھی ہے اور اہل کتاب کی مخالفت بھی ہے اور بلکہ اس میں اللہ کے فرشتوں کی دعاوں کا بھی حصول ہے ایک صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے سہری کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سہری کا احتمام ہونا چاہیے اور بلکہ آپ نے سہری کرنے کا حکم بھی دیا اور مائے کہ چاہے پانی کا گھونڈ بھی پونہ پینات یعنی پیرو تو سہری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اس سے دلکل یعنی کہ احتمام نہ کرنا یہ سنت کے خلاف چاہیے ہیں اس لیے اس کا احتمام ہونا چاہیے انسان کو اور اس کے آدمی کو کوشش کرنا چاہیے سہری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے